بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رانا فیصل ایڈوکیٹ اور میں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں ناظرین پہلی درخواست تو یہ ہوگی کہ وہ اہباب جنہوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا مربانی فرما کر وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچ رہیں ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے سپریم کورٹا پاکستان میں جس نے پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادیوں کی چیخیں نکال دی ہیں ناظرین آج نیب ترامیم کا وہ کیس جو سپریم کورٹا پاکستان میں زیرے سماعت تھا عمران خان صاحب نے نیب ترامیم کو چیلنج کیا تھا آج ان کا فیصلہ کر دیا گیا اور عدالت نے دو ایک یکسریت سے نیب قوانین میں جو ترامیم کی گئی تھی اس کو کھل ادم قرار دے دیا اب وہ ترامیم کیا تھی اس پر بھی بات کرتے ہیں اس سے فائدہ کس نے اٹھایا اور اب دوبارہ کیسز گن کے کھولیں گے اس پر بھی آپ سے بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین عمران خان کے ساتھ ایک اور زیادتی کی گئی ہے ایک ان کا جو بنیادی حق ہے اس سے آج پھر ان کو محروم کیا گیا اس پر بھی آپ سے بات کرتے ہیں پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ جو نیب میں ترامیم ہے یہ کیا تھی ناظرین نیب کا جو قانون ہے وہ آپ کو پتا ہے پرویز مشرف کے دور میں انٹروڈیوز کرایا گیا تھا اور بنیادی طور پر پرویز مشرف کے دور میں تو اس کو پلٹیکل انجنرنگ کے لئے استعمال کیا گیا اس کے بعد نیب کے تحت بہت سارے لوگوں پر کیسز بنے بہت سارے لوگ اس میں سزا ہوئے عمران خان صاحب کے دور میں نیب نے سب سے زیادہ جو ہے وہ ریکوبری بھی کی اب ہوا یہ کہ ان تمام لوگ جو اس پچھلے وارداتی ٹولے میں شامل تھے ان پر نیب کے مقدمات تھے عربوں روپے کی کرپشن کے منی لانڈرنگ کے اور اس قسم کے مختلف مقدمات تھے اب ہوا یہ کہ جس وقت یہ وارداتی ٹولہ جو ہے یہ اقتدار میں آیا تو انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے ان کی کوشش یہی تھی کہ اپنے کیسز جو ہیں وہ ختم کرائے جائیں اور کیسے ختم کرائے جائیں گے گواہوں کو اوپر بھیجا گیا تفتیشی آفیسرز جو ہیں کچھ ان تفتیشی آفیسرز کی بھی پرسرار طور پر وہ فوت ہوئے ججز کو تبدیل کیا گیا اور پھر رہی سے ہی قصر جو تھی وہ نیب کے قوانین میں ترمیم کر کے پوری کی گئے دنیا کا ناظرین یہ اصول ہے کہ جہاں مفادات کا ٹکراؤ ہوگا یعنی ایک ایسا شخص قانون سازی کر رہا ہے جو خود بزارتے خود اس قانون سے فائدہ لینے والوں میں شامل ہے دنیا میں کہیں نہیں ہوتا لیکن پاکستان میں یہ سب کچھ ہوا ہے نیب کے قانون میں 27 یعنی 27 ترمین کی گئی تھی اس کے متعلق بل جو ہے وہ گزشتہ قومی اسمبلی جو تھی سینٹ سے مئی دوہزار بائیس میں منظور کیا گیا تام صدر آرے فلوی نے اس بل پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا جس کے بعد پی ڈی ایم کے حکومت نے جون دوزار بائیس میں قومی سمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کر اس کی منظوری دی تھی قومی سمبلی اور سینٹ سے منظور ہونے والے نیب ترمیمی بل دوزار بائیس کے تحت بہت سے معاملات کو نیب کے دائرے اختیار سے نکال دیا گیا تھا اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان ترمیم کو قومی اعتصاب آرڈیننس یعنی نیب آرڈیننس جو تھا نائنٹین نائنٹین نائن کے آغاز سے نافذ سمجھا جائے گا اب یہ بھی دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک شخص جس کو انیس سو نینانوے میں جب یہ قانون پاس ہوا اور اس کے خلاف کوئی مقدمہ بنا اور اس مقدمے میں اس کو سزا ہوئی یا جرمانہ ہوا تو اب وہ اپنی وہ سزا اور جرمانہ جو ہے وہ بھی واپس لے سکتا ہے سزا تو ظاہر ہے واپس نہیں ہوتی لیکن بالحال جرمانہ کا جو ہے وہ کیس کر سکتا ہے کہ یہ مجھے واپس کیا جائے تو نیب ترمیمی بل دوزار بائیس کے تحت قومی اعتصاب بیورو یعنی نیب کے یہ نیب کا جو دائرہ اختیار تھا اس میں پچاس کروڑ پیسے کم کے کرپشن کی جو کیسز پچاس کروڑ سے کم کرپشن کے جو کیسز سے ان کی نیب جو ہے وہ تحقیقات نہیں کر سکتا یہ کہا گیا تھا اور نیب ترمیمی بل کے تحت اعتصاب عدالتی یعنی جو نیب کورٹس کے ججز کی تقرری تھی اس سے متعلق صدر کا جو اختیار تھا وہ بھی واپس لے لیا گیا تھا اور وفا کی حکومت کو دے دیا گیا تھا اور پرسیکیوٹر جنرل نیب کی مدت ملازمت میں تین سال تک جو ہے وہ توسیح کی جا سکتی تھی اور نیب قانون کے سیکشن سولہ میں بھی ترمیم کی گئی تھی جس کے تحت جہاں جرم کا ارتکاب ہوگا اسی علاقے کی اعتصاب عدالتی میں مقدمہ چلایا جا سکتا ہے اور اس بل میں سیکشن انیس ای میں بھی ترمیم کی گئی تھی جس کے تحت نیب کو ہائی کورٹ کی مدد سے نگرانی کی اجازت دینی کا اختیار واپس لے لیا گیا تھا اور قانون کی منظوری کے بعد نیب وفاقی صوبائی یا مقامی ٹیکس کے معاملات پر کاروائی نہیں کر سکتا تھا اور ملک میں کام کرنے والے ریگولیٹری اداروں کو بھی نیب کے دائرہ کار سے باہر نکال دیا گیا تھا جیسے نیپرا ہے اگرا ہے اس قسم کے جو ریگولیٹری ادارے ہیں ان کو نیب کے دائرہ کار سے نکال دیا گیا تھا اور نیب ترمیمی بل کے تحت جو ملزمان کے خلاف تحقیقات کے لیے دیگر کسی سرکاری جنسی سے مدد نہیں لی جا سکے گی اب یعنی اگر کوئی شخص کسی پر فینینشل ایمبیزلمنٹ یا اس قسم کے الزمات ہیں تو نیب جو ایف نے اپنے طور پر اسے کچھ کرنا ہے وہ ایف ریہ سے مدد نہیں لے سکتا وہ ایف بی آر سے مدد نہیں لے سکتا یعنی یہ کتنی سٹوپڈ قسم کی ترامین کی گئی تھی اور ملزم کو اس کے خلاف الزمات سے اگاہ کیا جائے گا تاکہ وہ عدالت میں اپنا دفاع کر سکے نیب آرڈیزنز میں یہ بھی ترمیم کی گئی تھی کہ نیب کسی بھی ملزم کا زیادہ سے زیادہ چودہ دن قریمان لے سکتا ہے تاہم بعد ازا اس میں مزید ترمیم کرتے ہوئے جب عمران خان صاحب کے کیسز کھلے تو پھر اس میں ترمیم کرتے ہوئے اس کو مزید تیس دن تک کے لیے بڑھا دیا گیا تھا اور نیب ترمیمی بل دوزار بائیس کے تحت اعتصاب عدالتوں کے ججز کی تقریق اختیار وفاقی حکومت کے پاس ہوگا چیرمن نیب فرد جرم آئد ہونے سے قبل ریفرنس ختم کرنے کی تجویز دے سکیں گے اور قانون میں یہ بھی ایک قسم کی ڈسکریشن ہے کہ ایک ادارہ انکوائری کرتا ہے انکوائری پہ لاکھوں کروڑوں پہ خرش ہوتے ہیں اس کے بعد جب چارج فریم یا فرد جرم کی باری آئے گی تو پھر جو چیرمن نیب ہے وہ ایک بادشاہ کی طرح ایک پروانہ جاری کر دے گا کہ یہ کیس واپس لے دیا جاتا ہے اور جو اہم ترمیم کی گئی تھی وہ یہ بھی تھا کہ نیب دھوکہ دہی کہ کسی مقدمے میں بھی تحقیقات تب ہی کر سکتا ہے جب متاثرین کی تعداد سو سے زیادہ ہو یعنی اگر منانبے لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے تو پھر نیب اس کی تحقیقات نہیں کر سکتا اور جب متاثرین کی تعداد سو سے وہ متعلقہ قوانین کے تحت متعلقہ حکام محکم اور عدالتوں کو منتقل کر دی جائیں گی ان طرح امیم کے بعد چیرمن نیب اور بیورو کی پروسیکیوٹر جنرل کی مدت ملازمت میں بھی ایک سال کی یعنی کمی کر کے اسے تین سال کر دیا گیا تھا اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ نیب کا ڈپٹی چیرمن چیرمن کی مدت ملازمت پوری ہونے کے بعد نیب یعنی بیورو کا قائم مقام چیرمن بنے گا اب یہ ساری گفتگو کی گئی تھی اب اس کے ساتھ ساتھ ناظرین پاکستان میں چونکہ پہلی دفعہ تو ایسا نہیں ہوا کہ اس قسم کی قانون سازی کی اس حکومت نے تو جو کچھ کیا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے اور اس ترامین کے بعد سات سو ارب روپے سے زائد کے اٹھارہ سو نو یعنی مبیرہ کرپشن کیسز انویسٹیگیشن اور انکوائری ہیں جو ہیں وہ دوبارہ اوپن ہو گئی ہیں اٹھارہ سو نو ارب روپے یہ اٹھارہ سو نو ارب روپے کا جو فگر ہے پاکستان کی مسلح افواج کا جو دفاعی بجٹ تھا وہ اٹھارہ سو کچھ ارب روپے تھا تو سپریم کورٹہ پاکستان کی جانب سے نیب ترامین کو کل ادم قرار دیا گیا ہے جس سے تقریباً چار سو پچاس سابق ارکان پارلیمنٹ حاضر سرویس ریٹائرڈ آفیسٹرز اور کچھ پرائیویٹ کاروباری حضرات بھی نیب کے ریڈار پر دوبارہ آگئے ہیں اور انویسٹیگیشن کے مطابق جو ان سابق ارکان پارلیمنٹ اور حاضر سرویس یا ریٹائرڈ آفیسٹرز ہیں ان کے خلاف دوزار انیس سے مبینہ طور پر تقریباً اٹھارہ سو ریفرنسز انویسٹیگیشنز انکوائریوں اور شکایات چل رہی تھی لیکن نیب طرح میں ان کے بعد یہ تمام کیسز جو تھے بند ہو گئے تھے یا نیب نے واپس کر دیئے تھے اب ان ریفرنسز اور تحقیقات اور انکوائریوں میں قومی خزانے کو مبینہ طور پر سات سو عرب روپے کا نقصان ہوا تھا تقریباً چار سو ساٹھ ریفرنسز دو سو ستر تحقیقات چار سو چھپن انکوائریوں اور چھ سو تئیس شکایات کی تحقیقات جو ہیں وہ اب شروع کر دی جائیں گی کیونکہ یہ نیب قوانین میں جو ترمیم کی گئی تھی ترامیم کی گئی تھی اس سے وہ چونکہ ختم ہو گئی تھی اور ان ترمیم سے فائدہ اٹھانے والوں میں پاکستان کے سابق سات وزرائے آزم شامل ہیں سابق چودہ وزرائے آلہ کے کیسز جو ہیں وہ بھی ان میں شامل ہیں جو اب دوبارہ کھل جائیں گے لیفٹیننٹ جرنل ریٹائرڈ جعوید اشرف قاضی لیفٹیننٹ جرنل ریٹائرڈ سائید زمان میجر جرنل ریٹائرڈ حامید حسن بٹ اور برگیڈی ریٹائرڈ اختر علی کا ریلوے گوف کلپ کا کیس دوبارہ کھل جائے گا اور یہ بنیادی طور پہ ایک ہم انویسٹیگیشن والے جو ٹیم ہیں یہ ان کے فگرز ہیں اور ان کو محصول نیب دستاویزات کے مطابق اس وقت نیب میں چار سو چھہسی ریفرنسز جو ہے وہ چل رہے ہیں اور نیب ریکارڈ کے مطابق چھہ سو ستر شکایات چھانبین کے مراحل میں ہیں نیب ریکارڈ کے مطابق آٹھ سو انکویری ہیں چل رہی ہیں اور یہ بھی معلوم ہوئے کہ دو سو چھتر کیسز کی تحقیقات بھی چل رہی ہیں نیب کی تاریخ میں اٹیس سو نو ریفرنسز فائل ہوئے نیب کو اب تک ساڑھے پانچ لاکھ شکایات جو ہیں وہ محصول ہو چکی ہیں اور قومی اعتصاب دورو یعنی نیب میں چار ہزار آٹھ سو کیسز کی تحقیقات ہوئیں نیب اب تک یعنی انیس سو نینانوے سے لے کے دوزار تیس تک ساڑھے ستاون عرب روپے کے فنڈ لے چکا ہے اور ان ترامیم کی روشنی میں پاکستان کے سابق سات وزرع آزم جن میں شہباز شریف صاحب شاہد خاکان عباسی صاحب چودری شجاعت حسین حمد ناصر چٹھا یوسف رضا گلانی راجہ پرویز اشرف اور شوکت عزیز کے کیسز جو ہیں وہ ختم ہوئے تھے سابق صدر آصف علی زرداری بلاول بھٹو زرداری مریم نواز شریف سلمان شہباز نصرت شہباز کے کیس بھی ختم ہوئے سابق چودہ وزرع آلام پرویز علاہی عثمان برزار حمزہ شہباز شہباز شریف اسلم رئیسانی عبدالقدوس وزنجو اب یہ ذرا نام غور کیجئے گا ان پہ کہ پرویز فٹک بحمود خان قائم علی شاہ مراد علی شاہ منظور وٹو حیدر آزم ہوتی مالک بلوچ اور سناولہ زہری صاحب بھی اس میں شامل ہیں اور چالیس سابق وزرع جن میں خاجہ آصف آتف خان خاجہ سعاد رفیق سبتین خان خان یہ خاجہ سعاد رفیق صاحب کا اور ان کے بھائی کا وہ جو پیرا گاؤن سٹی والا کیس تھا اور اس کے ساتھ سبتین خان علیم خان شہرام طرح کئی خسرو بختیار حاشم جوان بخت نصر اللہ دریشہ کنہ ربانی گھر کے کیسز بھی اس میں شامل ہیں اور جیلی ایک آنٹ کیس میں وہ پارک لینڈ کیس چودری شگر مل کیس ہیلیکاپٹر کیس اومنی گروپ کیس شگر ملز کیس چینی سکینڈل کیس اور کئی بڑے میگا کرپشن کیس جو ہیں وہ بھی اب کھل گئے ہیں یعنی اس فیصلے کی روشنی میں اور یہ بھی امکان ہے کہ یہ پی 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 کے جو ایٹی نائن سابق ممبران نون لیگ کے سکسٹی ٹو یعنی پاکستان پرکنس پارلٹی کے انانوے پاکستان مسلم لیگ نون کے باسٹھ تحریک انصاف کے سینٹالیس ایم پی ایم کے آٹھ کاف لیگ جی ایو آئی فے کے بارہ سابق رکان پارلیمنٹ کے خلاف کیسز جو ہے وہ کھل جائیں گے مسلم لیگ زیاہ کے خلاف ایک پختونخواہ ملی اوامی پارلٹی قومی وطن پارلٹی بلوچستان نیشنل پارلٹی کے رکن کے خلاف ایک ایک عوامی نیشنل پارلٹی کے چھے جبکہ نیشنل پارلٹی کے ارکان کے خلاف تین انکوائرییں جو ہیں وہ بھی شروع ہو جائیں گی موجودہ جو نگران وزیر آزم ہے انوارالہ کاکر صاحب ان کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلی کی روشنی میں دوبارہ کیسز کھلے گا اور پہلے نیب کوئٹا نے نیب ترامین کی روشنی منوارالہ کاکر صاحب کے خلاف انکوائری بند کرنے کی جو ہے وہ سفارش کی تھی لیکن اب جو ہے وہ سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا ناظرین پاکستان میں یہ اس قسم کا مزاق جو ہے وہ پہلی دفعہ نہیں ہوا خصوصاً اس دور حکومت میں جس قسم کی تر یعنی نواز شریف جیسے ایک سزائی یافتہ بھگوڑے اور قومی مجرم کو جو ہے وہ تحفظ دینے کے لیے سپریم کورٹ کے جو روز انٹ ریکولیشن تھے اور سپریم کورٹ کا وہ افتیار جو آرٹیکل ون نائنٹی ون کے ساتھ سپریم کورٹ آ پاکستان کو حاصل تھا اس میں بھی تبدیلی کرنے کی کوشش کی گئی جس کو سپریم کورٹ آ پاکستان نے سپریم کورٹ کے معاملات میں مداخلت کران دیا تھا تو اب امکان جو ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت وہ لوگ جو بغلے بجا رہے تھے اور نواز شریف کے آنے کے اعلان کر رہے تھے تو آج رانہ سناولہ صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی نواز شریف صاحب جو ہے وہ زمانت حفاظتی زمانت ملنے کے بعد آئیں گے یعنی اب ان کی پھر شاید پلیٹ لیٹس کا کوئی پرابلم شروع ہو جائے گا میں تو دعا گو ہوں اللہ پاک انہیں صحت اور تندرستی دے اور ہر شخص کے لیے دعا گو ہوں جو بیمار ہے لیکن لگتا یہی ہے کہ پاکستان میں اس قسم کے جب کیسز دوبارہ سے شروع ہوں گے تو پھر شاید نواز شریف صاحب کی وطن واپسی جو ہے وہ مشکل میں پڑ جا اور وہ دوبارہ غور کرنا شروع کر دیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے ناظرین کو یہ کہ وہ لوگ جن کو اس حوالے سے خوشی ہوئی ہے ان کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ حکومت کے پاس بھارت یا جو ٹولہ اس وقت برسر اقتدار ہے ان کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ یہ اس فیصلے کو جو ہے وہ اس کے ریویو کے لیے سپریم کورٹہ پاکستان میں جا سکتے ہیں پہلے بھی جو یہ بینچ تھا یہ جسٹس چیف جسٹس عمرتہ بندیال عجازال احسن اور منصور علی شاہ پر مشتمل تھا منصور علی شاہ صاحب نے اپنا اختلافی نوٹ جو ہے وہ تحریر کیا ساتھ میں دو ایک کی اکثریت سے یہ فیصلہ ہوا ہے لیکن وہ چونکہ بینچ کا اختیار تھا چیف جسٹس صاحب پاکستان کا تو چیف جسٹس صاحب پاکستان جو ہے وہ سولہ سپتمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں ان کا آخری دن ہوگا بطور چیف جسٹس صاحب پاکستان اس کے بعد جو ہے وہ قاضی فائز عیسی صاحب آئیں گے اور پھر قاضی فائز عیسی صاحب جو ہے وہ جب ان کی کورٹ میں یہ معاملہ ریویو کے لیے آئے گا تو پھر ان کی مرضی ہوگی کہ وہ بینچ میں کس کو شامل کرتے ہیں کس کو شامل نہیں کرتے لیکن جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ان نیب طرح ان کے ختم ہونے پر خوش ہیں شاید یہ چیف جسٹس کی تبدیلی سے ان کی یہ خوشی جو ہے وہ ختم ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین عمران خان صاحب کے ساتھ ایک اور ضیعتی کی گئی ہے اور وہ ضیعتی یہ ہے کہ عمران خان صاحب یا کوئی بھی پاکستان میں شخص جو جیل میں قید ہے اس کو جیل قانون کے تحت جو پریزن رولز ہیں اس کے تحت وہ اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ بات کر سکتا ہے عمران خان صاحب کو اجازت دی گئی تھی کورٹ کی جانب سے کہ وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ بات کریں گے لیکن سپریٹرنٹ اٹک جیل نے ان کے بیٹوں سے بات نہیں کروائی اور عذر یہ اختیار کیا کہ ہمارے جیل رولز میں ایسی کوئی اجازت نہیں ہے کہ ملک سے باہر کسی سے بات کروائی جائے گی تو اس میں تو صرف بات کرانے کا ذکر ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بات پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر ہو قانون کے مطابق کوئی بھی شخص جیل میں قید ہے اس کے حرصات سے اس کی فیملی ممبر سے بات کرانے کے لیے جو جیل اتھارٹی ہے جو جیل کے لوگ ہیں متلکہ ذمہ دار ہیں وہ پابند ہیں لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا ہوئی ہے کہ ان کو اپنے بچوں سے بات کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی کل بھی ایک کیس میں ان کی زمانہ جو ہے میں سمجھتا ہوں غیر قانونی طریقے سے خارج کی گئی ہے عمران خان صاحب جو ہے یا ان کی پارٹی کے جو دیگر لوگ ہیں ان کو خوش ہونے کے ضرورت نہیں ہیں ادارے اور خصوصاً پنجاب پولیس اور لیب ایف ای ایس جو کھیل کھیل رہے ہیں پرویز علی صاحب کی زمانتوں کے باوجود آج بھی ایک کیس میں ان کی زمانت ہوئی ہے اور کوٹ نے ان کو مچھلکہ داخل کرنے کا آرڈر کیا لیکن ان کا مچھلکہ جو ہے وہ داخل نہیں کرایا جا سکا شاید ان کے مقلاق ہوئی ہے خدشہ تھا کہ جی ان کو پھر کسی مقدمے میں گرفتار کیا جائے گا اس سے پہلے کہ ان کو مچھلکہ داخل کرایا جائے وہ شاید کوٹ سے کوئی آرڈر لینا چاہ رہے ہوں گے جس کے لیے کل شاید ان کی طرف سے پیٹیشن بھی فائل کی جائے گی ناظرین غیاستی سطح پر تو جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے لیکن پاکستان کا جو نظام انصاف ہے وہ بھی پاکستان کے لوگوں کو انصاف دینے میں ناکام نظر آ رہا ہے میں نے پہلے بھی اپنی بہت ساری ویڈیوز میں یہ بات کی ہے کہ نظریہ ضرورت جب تک زندہ رہ گیا تب تک پاکستان کے حالات ایسی رہیں گے بدقسمتی یہ ہے کہ اب ججز جو ہیں وہ یہ گفتگو کرتے ہیں کہ یہ ہماری ملازمت ہے ججز جو ہیں ان کی ملازمت نہیں ہوتی وہ انصاف کرنے کے لیے آتے ہیں جیسے کوئی سرکاری ملازم اپنے ٹرانسفر سے ڈرتا ہے یا اپنے خلاف کسی ہونے والا انکوائری سے ڈرتا ہے تو ججز صاحبان بھی ایسے ڈرتے ہیں اور یہ اس ملک کی اس ملک کے عوام کی ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے ججز کا کام جی ہے وہ خوفزہ تھا نہیں ہونا ہوتا ججز کا کام قانون اور آئین کے مطابق انصاف فرام کرنا ہوتا ہے لیکن پاکستان میں جو ہے وہ آئین اور قانون نام کا تو ہے لیکن آئین اور قانون کے تحت کوئی بھی دارہ جو ہے وہ عمل نہیں کرنا ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اپنے اور اپنے اردگرد کے لوگوں کو بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ